مجھ میں بے لوس محبت کے سوا کچھ بھی نہیں تم جو چاہو تو میری سوچوں کی تلاشی لے لو ابھی تو چند لفظوں میں سمیٹا ہے تجھے میں نے ابھی تو میری کتابوں میں تیری تفسیر باقی ہے اس قدر بوجھ ہے میری آنکھوں میں نیندوں کا میں نتھک کر سونا نہیں مر جانا ہے کبھی لوٹ آئے تو پوچھنا نہیں دیکھنا انہیں غور سے جنہیں راستے میں خبر ہوئی کہ یہ راستہ کوئی اور ہے یہ لوگ فرشتے ہیں خدا ہیں کیا ہیں ان کے میار پہ کیوں خود کو اتارا جائے چھوڑ یہ بات ملے زخم کہاں سے مجھ کو زندگی اتنا بتا کتنا سفر باقی ہے تیرے خیال میں جب بے خیال ہوتا ہوں ذرا سی دیر سہی لا زوال ہوتا ہوں پھر یوں ہوا کہ وقت نے مصروف کر دیا ورنہ ہمارے پاس زمانے کے خواب تھے مرحلہ دشوار آیا تو ظرف سب کے کھل گئے لوگ جیسے لگ رہے تھے ایک بھی ویسا نہ تھا کتابوں کی اہمیت اپنی جگہ جناب سبق وہی یاد رہتا ہے جو وقت اور لوگ سکھاتے ہیں جس کی کوئی گارنٹی نہیں اس کا نام زندگی ہے اور جس کی فل گارنٹی ہے اس کا نام موت ہے لوٹ آؤ اپنے رب کی طرف حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہر عبادت کا پتہ نہیں ہوتا کہ وہ قبول ہے کہ نہیں مگر درود شریف ایسی عبادت ہے جو ادا ہوتے ہی قبول ہو جاتی ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تم خود اپنی دعاؤں سے ہی اپنا مقدر لکھتے ہو اور تمہاری دعائیں ہی تم تک وہ سب لے آتی ہیں جو تمہارا نصیب بھی تمہیں نہیں دے پاتا جب تمہیں محسوس ہو کہ تمہاری طبیعت کو ذکر خدا سے سکون محسوس ہوتا ہے تو سمجھ لو کہ اللہ پاک تمہیں پسند فرماتا ہے ہم سفر وہ ہو جب مشکلیں ٹوٹ پڑیں آزماشیں سخت ہوں تو ہاتھ پکڑ لے اور کہے لا تحزن ان اللہ معنی غم نہ کرو اللہ ہمارے ساتھ ہے ہر انسان اس شخص کے سامنے خود کو مصروف ظاہر کرتا ہے جس کو وہ اہمیت نہ دیتا ہو اگر کوئی انسان ایک سے زیادہ بار آپ کو یہ کہہ کر نظر انداز کرے کہ میں مصروف ہوں تو سمجھ جائیں آپ غلط دروازے پر دستک دے رہے ہیں کسی کو بولی گئی یا لکھی گئی بات پوری طرح سمجھ نہ آئے تو اپنی فلاسفری جھاڑنے سے پہلے ایک بار اس شخص سے پوچھ لیں کیونکہ غلط فہمی بہت بے رحم ہوتی ہے آہستہ آہستہ انسان دوسروں کو قائل کرنا چھوڑ دیتا ہے اسے سمجھ آ جاتی ہے کہ کس کی کتنی پرواہ کرنی ہے کس سے کتنی امید رکھنی ہے اور کس سے کتنا فاصلہ رکھنا ہے یہ زندگی سب کچھ سکھا دیتی ہے تقدیر وہ زبردست قوت ہے جو آنکھ والے کو اندہ اور عقل والے کو بے وکوف بنا دیتی ہے لیکن دعا وہ شاندار کوشش ہے جو ہر قوت پر غالب آ جاتی ہے گرو تو سات گرے شان سہواری بھی زوال بھی آئے تو پورے کمال سے آئے ہم پوری زندگی اس انتظار میں نکال دیتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنی من پسند زندگی جییں گے لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ زندگی وہی ہے جو آج ہے کل تو بس خواب ہے تقریباً اٹھارہ ہزار مخلوقات میں صرف انسان ہی پیسہ کماتا ہے کوئی مخلوق کبھی بھوکی نہیں رہتی اور انسان کا پیٹ کبھی برتا نہیں تمہاری زبان سے نکلی ہوئی بددعا کوئی اور مکان تلاش کر لیتی ہے اور پھر واپس آ کر ضرور دیکھتی ہے کہ کیا تمہاری زبان محبت آمیز دعاؤں سے سجی ہے کہ نہیں اور جب یہ بددعا واپس لوڑ کر دیکھتی ہے کہ محبت کی دعائیں تمہارے دل میں موجزن ہیں تو پھر لوڑ کر نہیں آتی اور یوں وقت کا دہراؤ ختم ہو جاتا ہے اسی کا نام مذہب کی زبان میں توبہ ہے کچھ لوگ اپنی آدھی زندگی پڑھنے میں گزار دیتے ہیں اور سیکھتے کیا ہیں دوسروں کو نیچہ دکھانا جلد ہی وہ مقام آتا ہے جہاں اللہ نے تمہیں تمہاری مانگی ہوئی ہر چیز سے نواز دینا ہے کوئی بھی انسان اتنا پیار اور خیال نہیں رکھ سکتا جتنا اپنے والدین رکھتے ہیں ان کے ہوتنے سے بخت ہوتے ہیں باپ گھر میں درخت ہوتے ہیں اللہ پاک سب کے والدین کو سلامت رکھے آمین سمہ آمین مرد کی تربیت کا پتہ تب نہیں چلتا جب وہ اپنے ماں باپ بہن بائیوں کو خوش رکھے بلکہ مرد کی تربیت کا تب پتہ چلتا ہے جب کسی کی لائی ہوئی بیٹی اس سے خوش اور پرسکون ہو زندگی کی تلخیوں میں خوش مزاج بی بی کا ساتھ رب کی بہت بڑی نعمت ہے جو اپنے میٹھے بول وفاداری اور اپنائیت کے حساس سے شہر کے سب غم دور کر دیتی ہے لہذا اپنی وفادار شریک حیات کی قدر کیجئے ایک صحاویہ رضی اللہ تعالی عنہ چہرے پر نکاب ڈالے اپنے شہید بیٹے کی معلومات حاضر کرنے بارگاہ نبوت میں حاضر ہوئیں تو کسی نے ان سے پوچھا آپ اپنے مقتول بیٹے کی معلومات لینے آئی ہیں آپ کے چہرے پر نکاب ہے اور فرمانے لگیں مجھ سے میرا بیٹا چلا گیا ہے حیاتو نہیں گئی شہر کو ایسا ہونا چاہیے کہ وہ بیوی کو دین کی بنیادی باتیں سکھائے یا اس کا احتمام کرے اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے نرمی کے ساتھ گفتگو کرے ممکن ہو تو گھر کے کام کاج میں اس کا ہاتھ بٹائے جیسا خود کھائے ویسا اسے کھلائے اسے برے الفاظ نہ کہے اور اس کے عہب چھپائے عورت اسلام سے پہلے پیدا ہوتے ہی زندہ درگور وراست میں مال کی طرح تقسیم عورت کا وجود موجب زلط و آر لڑکی کی پیدائش غم اور مصیبت کا پیام اسلام کے بعد بیوی کی صورت میں بہترین خزانہ بیٹی کی صورت میں جہنم کی آگ سے حفاظت ماں کی صورت میں پاؤں تلے جنت لڑکی کی پیدائش باعث رحمت سبحان اللہ اگر زندگی میں آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ماضی کی یادوں کا بوجھ اتار دیں کچھ چیزوں کو پیسوں سے نہیں خریدا جا سکتا مثلا خوشی، خواب، پیار، وقت، صحت، امید اور سب سے بڑھ کر مخلص دوست ایک کھلا دشمن کسی دوکے باز دوست سے بہت بہتر ہوتا ہے کسی مسئلے پر پریشان ہونے کے بجائے اس کا حل سوچنے پر غور کریں ان لوگوں کی بھی ضرور مدد کیا کریں جو آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتے غور کریں کہ کون سے چیزیں آپ کا وقت برباد کر رہی ہیں جب آپ کے اپنے لوگ آپ کی حسلہ افضائی کریں تو آپ بہت کچھ کر سکتے ہیں وہی کارواں وہی راستے وہی زندگی وہی مرحلے مگر اپنے اپنے مقام پر کبھی تم نہیں کبھی ہم نہیں مجھنےony چکی就arms می رہی ہیں مجھنے مگر آپ کے رخ للگو مجھنے کوتیم موسیقی